سعودی ارب نے لیبنان میں رہنے والے اپنے ناظرکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دیا اور سعودی ارب نے اپنے ناظرکوں سے جلد سے جلد لیبنان چھوڑنے کو کہا ہے اسرائیل اور لیبنان کی بیٹ شد کے حالات بنے وہیں لیبنان میں موجود ہجباللہ کے آتنکیوں کے اٹھو پر لگاتار عملے ہو رہے ہیں تو لیبنان بھی اسرائیل پر لگاتار عملے کر رہے ہیں اور ایسے میں لگاتار بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی ارب نے اپنے ناظرکوں کو جلد سے جلد لیبنان چھوڑنے کی سلحانی ہے ہماس نے غازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے کو ڈنسنہار بتا دیا جس کے لیے اس نے اسرائیل کو ذمہ دارا ہے قطر میں بیٹھے ہماس کے چیف نے ایک سندیج بھی جاری کیا جس میں اس نے غازہ کے اسپطال پر ہوئے اٹیک کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارا ہے یہی نہیں ہماس چیف اسماعیل ہنیا نے غازہ پر ہو رہے حملوں کا ٹھیکرا امریکہ پر بھی پھوڑا اور امریکہ پر اسرائیل کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا آروپ لگایا ہماس چیف اسماعیل ہنیا اس سمیں قطر کے دوہا میں ہے لیکن اسرائیل نے غازہ پٹی میں اس کے چودہ ٹھیکانوں کو برباد کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اسماعیل ہنیا کے بھائی اور بھتیجے کی موت ہو گئے لیکن ہماس سے جوڑے بڑے فیصلے لینے والی شنس تھا یہی نہیں ہنیا کو اسرائیل پر ہوئے سب سے بڑے حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جا رہا ہے اور اس نے غازہ کے ال اہلی اسپطال پر مسائل گرنے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے خلاف خوب آگ اگلی